کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا گلوہو کلم تیرے ہیں عزراتِ گرامی قدر اب میں خطاب کے لیے دابتِ سخن دے رہا ہوں خطیبِ دیشان فاضلِ نوجوان جنابِ مخترم حضرت مولانا محمد عمران شریف صاحب علابادی ملکِ کائنات کی توفیق سے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ عزرات سے ہم کلام ہوں گے آج میں یہ تو نہیں بتا سکتا غفتگو کتنی دیر ہوگی مگر ملکِ کائنات کی توفیق سے چاہے غفتگو آدھا گھنٹہ ہو یا ڈیڑھ گھنٹہ ہو آج کا یہ خطاب انشاءاللہ زلہ کسور کی تاریخ کا تاریخی کتاب ہوگا انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وَعَلَىٰ عَالِ مُحَمَّدِ قَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ عِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمِ اِنَّقَابْ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسْفِرْ لِي أَمْرِيمٌ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسْفِرْ لِي أَمْرِيمٌ وَهَلُ الْعُقْدَةً مِن لَّسَانِيمٌ يَفْقَهُ قَالِيمٌ رَبِّ جَدْنِ إِلْمَ رَبِّ جَدْنِ إِلْمَامُ أَوْزُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمٌ مِنَ الشَّيْتَامِ نِرْرَّجِيمٌ وَقَذَا رَبُّكَ عَلَّا تَعْبُدُهُ وَقَذَا رَبُّكَ عَلَّا تَعْبُدُهُ إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِخْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَ النَّابِ اِنْدَ قَلْكِ بَرَابِ آدُهُمَا اَوْقِلَاهُمَا فَلَا تَقُلَّهُمَا اُفِّنُ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلَ الْكَرِيمَ وَاخْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ تُلِّبِ مِنَ الرَّحْمَتِيمِ وَقُلْ رَبِّرْهَمْ هُمَا کَمَا رَبَّ يَانِ سَغِيرَامِ اَوْ دُنِيَا عَنْدَرْ مَاں پِعَوَرْقِيمِ دُنِيَا عَنْدَرْ مَاں پِعَوَرْقِيمِ تِهُرْنَ نِيمَتْ قَوْئِ حِدْمَتْ قَرْلَا فِرْ پَچْتَوْمِ حِدْمَتْ قَرْلَا فِرْ پَچْتَوْمِ جَدْ وَیْلَا لَنْغَ گَيُوِ ہر قسم دی حمد و سناب اللہ رب رحمان واسطیب بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیداتِ گرامی تیب دوستو بدر کو اللہ تعالیٰ دا بہت شکر ہے جس مالک نے اس گاہ گدرے دور دے اندرے سانو اپنا قرآن سنواستے مدینے والی سرکار دا فرمان سنواستے جمع ہونے دی توفیق آتا فرمائی ہے اللہ مالک کے دعا ہے اللہ یہ تیرا قرآن سننا سنانا اپنی بارکاج قبول فرمالا اور مولا کریم آج جتنے بھی آئینے اللہ میرے سمیت سارے آن دی نجاتہ دریہ بنا دے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا انشاءاللہ اے اللہ دے دین واسطے قرآن واسطے مدینے والی سرکار دے فرمان واسطے اے کچھ وقت لگ جانم اے ممولی بات نہیں اترقیب دے اندر لکھے کہ آمنہ دلال ساری کعنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم دے سامنے ایک جنادہ آئے آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ خطان ہو اے جلالی طبیعت آدمی سیں اگے بڑھ کے کہن لگے لا تسلِ علیہ انہو راجل فاجر محبوب آپ اے دین واسطے جنادہ نہ پڑے عجیم اے غنے گار بندہ ہے میں صدق جامم اور پیغمبر تو اے ساڑیاں نظرم لوکاندیاں برائیاں ہویا کردیاں نیم برآمنام دلال دیا نظرام اے لوکان دیا نیکیاں والے ہویا کر دیا سلم آپ فرمان دینے او میرے صحابیوں اندی کسی نوں کوئی نیکی یاد ہے تے دسو ایک صحابی کے لگام محبوب آب انہو حارس لیلتن فی سبیل اللہ سونے آب اندی ایک رات اللہ دے دین واسطے صرفو یہ انہو ایک رات اللہ واسطے لگائیے آمنام دلال ساری کائنات سردار نے اندی نماز جنادہ پڑھائیے انہو قبر چلاتی لاکے مٹی پارانے نال نبوت والی زباننال فرمارانے اے مرنے والے آج جتنے بھی آئے انہو انہو سمجھے انہو من اہل النار کہ تو جہنمی ہے تینو اللہ نے معاف کوئی نہیں کرنا پارما اللہ تا سچا نبی اللہ ولو ہو کے بورے آمام اللہ نے تیری ایک رات لیکھے لاکے تے زندگی دے سارے گناہ معاف فرما چڑھے دعا کرو اللہ ساڑیاں بھی اس گڑیاں نو قبولیتا شرف اطاف فرمائے تو بھائیو میرے تو قبل میرا بڑا پیارا بھائی مولنہ عرفان یزدانی صاحب برکت دے حوالے دنال گفتگو فرمارا سل میری دعائے اللہ اس نوجوان نو برکتہ اطاف فرما دے اندھے علم چوی برکت فرما دے اندھے بیان چوی برکت فرما دے اللہ اندھے روانی چوی برکت فرما دے تو آج دے پروگرام حاجی بیدرم آنڈوگر صاحب انہ دے رفاقاب انہ نے برکتہ واسطے رکھے کہ اللہ خوش ہو جائے مولا برکتہ دے نل نواب دے وے اللہ بھائی بلال تبسن صاحب انہ دے محبت انہ دعوی دیتی حاضری ہوئی اللہ کے دعا کرو اللہ بھائی بلال دیم اے مشکلہ آسان فرمائے اور زندگی نو زندگی نو خوشیاں تے نل بھارتے دنیا آخرتیاں کامیابیاں داب فرمائے تو بھائی ہو گیڑی میں قرآن کریم دی اے تے کریمہ اے تُسا حضرات دے سامنے پڑیے اے دے اندرے اللہ باگ نے دو فیصلے کیتے نے دو حکم دیتے نے اللہ او کیڑے کیڑے حکم نے جنہ تے بھی چون ایک بھی رہ گے آپ ایک تے بھی عمل نہ ہوئے آپ تے بندہ چننچ نہیں جا سکے گا آپ اوہ عمل کیڑے نے اوہ حکم کیڑے نے اللہ تے فیصلے کیڑے نے اللہ پاک پرمان دینے وَقَدَا رَبُّ کَاب اللہ تَابُدُو اوہ اوہ دنیا جہان جو لوگوں میں دو آنوں پیدا کرنے والے تو آٹے رب نے فیصلے کر دیتے نے اے لان کر دیتا ہے کہ میرے دو آل آو کسے دی بندگی نہیں کرنے میرے دو آل آو کسے دے اگے جولی نہیں پھیلانے میرے دو آل آو کسے دے نام داو کسے دے سامنے سیرنی جکان سیرنی جکان اللہ پاک پرمان دینے میرے دو آل آو کسے دے نام داو چڑھاوانے جڑانا بندگیاں کرنے تے میرے کلے اللہ دیاں کرنے اے بات نہ کرنے تے میرے کلے اللہ دیاں کرنے نظروں نے آس دینا ہے میرے کلے اللہ دینا دا دینا ہے کسما جکنیاں نے میرے کلے اللہ دیاں جکنیاں نے سیر میں بندی آؤ اپنے لئی بنایا ہے میرے تو علاوہ کسے دے سامنے سیر نہیں جکاڑا اللہ دا آٹھرے اللہ خو اکبر اللہ ایس سرنوں پیرتے دورتی باتے بندہ نبی دے سامنے بھی نہیں جکا سکتا میرے نبی دے صحابہ ایک جگہ تے گاپ واپس آکے کیا دنے سونے یا نبی آب اسی فلاں علا کے دے اندر گایا ہے اسی دیکھ کے آیا ہے وہ نہ دا جدوں کوئی مذہبی پیشوا آ جاندہ ہے مذہبی رہنما آ جاندہ ہے کوئی بڑا بڑے رہا آ جاندہ ہے ایک قوم اپنے بڑے رہنوں جک کے سلام کر دیئے رکو دے بل سلام کر دیئے محبوبہ ساٹھے دل کر دینے کہ تواڑی تدیم واسطے اسی بھی جگ جگ کے سلام کر دیئے آپ فرما دینے او میرے سیاں بھی ہو ایک جگ نارب تو علاوہ کسے دے سامنے جائے دی کوئی نہیں اللہ تو علاوہ کسے دے سامنے سیدہ جائے دون داو رکو جائے دون داو اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے میں ہر عورت نوں حکم دین داو تین چڑھ لاؤ کوئی بھی کام باج کر دی سب تو پہلاو اپنے خامننوں اسی سجدہ کر دی او دے سامنے جگ دی راب کاندہ میں نوں گوارائی کوئی نہیں بنانوالا تینوں میں آہا تین تو میرے تو علاوہ کسے دے سامنے سیر جکاوی کسے دے سامنے سیر جکانام کسے دے سامنے مدد منگنم حاج ترواب مشکل کشا منگنم مننم اے شرکے دے راب کاندہ جے تو میرے تو علاوہ کسے دے سامنے چک گیا کسے کو لوں مدد منگنم کسے کو لوں اے اپنیم اے مرادنا پیش کر دیتیم کسے کو لوں اے اپنیم اے مشکلاتا حال منگنے اب اللہ پاک فرما دے تو میرے شرک کر لے تے میں نوں اللہ ہونے دی قسمیں میں تینوں معافی کوئی نہیں کر راب کاندہ میں شرک نہیں جے معاف کرنا سارے گناہ معاف کر دیں گا اے مانگی رب تو مولن سنگینی اے مانگی رب تو مولن سنگینی جڑے بھنگی تے بدکار ایک دن مر جانا اے اللہ باجنگار پکار ایک دن مر جانا اے جیتھرا بھی شرک کمامے گی تیرے جاؤ گیا مل بیکار ایک دن مر جانا اے اللہ باجنگار پکار 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 ایک دن مر جانا ایک دن مر جانا وی اللہ باجنگار پکار ایک دن مر جانا وقضا رب کا اللہ تابودو اللہ یا ہو ویلوالی تین احسانہ اللہ یا ہو رب تو علاوہ کسے دی بندگی نہیں کرنی جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہون دینے ہو جانے جسم آگلا کے سارے یا جانتا ہے سڑ جائے سولی تے چڑھایا جانتا ہے چڑ جاؤ پر اللہ دینال شرک نہیں کرنا آج زندگی تے مکنی آخر مک جانیے یہ تو ہی دی وجہ کر کے اے موت آگی شہید کر دیتے گا پھر اللہ دی کس میں مرن دیوی چاہ سا جائے گی اللہ رب نے فیصلہ کر دیتا ہے شرک نہیں کرنا میرے تو علاوہ کسے دی بندگی نہیں کرنی کسے دیر سامنے شیر نہیں چکا نا دوجہ فیصلہ میرے اللہ پاک فرما دینے وہ بھیل والی دائن ایک سانا اپنے ماں پیان دینال شونا سلوک کرنا ہے چنگا سلوک کرنا ہے اے فیصلے دے اندرے اللہ پاک نے پانچے طریقے دس دیتے نے پانچے درس دیتے نے او میرے بندے تیرے اممہ تے باپ دا تیرے او تے ایٹا بڑھائے سانے کہ تجھ جا کے بھی ایسان تا بدلہ نہیں دے سکتا انسان تا بچہ جیڑا ہے نام اے نو پالنام اے بڑھائی اوکھا ہے اللہ اے نو جنن لگے اے نتی مات کلیفاؤں تھاں دی نو مہینے اے پیڑ چھو تھا کے نہ اٹھے جانتا ہے نہ بیٹھے جانتا ہے نہ لیٹھے جانتا ہے نیندام اے راتنا دیا او جڑ جانتا ہے اے موت حیاتی دی کشم کش دے اندر اے بیٹھے نو جنم دین دی اللہ اے اٹھا بڑھائے سانے تے جڑا باپ ہے او اولاد دی خاتر اے لوکا دیا چڑکاں سہیں دا ہے او چھے بھی چھوک جانتا ہے جیچھے کوئی چھوکنا گوارا نہیں کردام او چھے بھی ہاتھ پھلا لیندار جیچھے کوئی ہاتھ پھلا لیندار اے گوارا نہیں کردام خون پرسینہ بہا کے میند تا کر کے اے مشکتہ کر کے لوکا دیاں باتتاں سہیں کے چڑکاں سہیں کے اے مالک ماں کے لیے آ کے اولاد نو کھلانتا ہے اے اندہ خیال کرتا ہے ہی فادد کرتا ہے اے اندہ تے خرچ کرتا ہے محبتہ کرتا ہے شفتہ کرتا ہے تے دعاوہ بھی کرتا ہے رب کہندہ ہے اے نہ دے حق میں تیرے اتے بڑے رکھ دی تیرے تُو ساری سندگی بھی اے نہ نہ لے کی کی تی جائے تے حق نہیں ہو ادا کر سکتا ہے ایک بندہ میرے نبی دے کو لائیا آکے کے اندہ سونے نبی آب میں کمائیاں کر کر کے چھک جن نواب میندہ کر کر کے چھک جن نواب میں مشکتہ کر کر کے چھک جن نواب مالک مان نواب تے میرے باپ تاب اے جدو جی کرتا ہے آکے میرا سارے دسارا مال اے لٹ کے لائے جان دا ہے میں نوں کنگلہ کر کے چلا جان دا ہے او جاڑ کے چلا جان دا ہے سب کچھ میرے کلو کھولیں دا ہے میرے نبی نے اندیاں باتاں سنیاں نے اندے باپ نوں پیغام پیجا دیتا ہے اندے باپ نوں پیغام تور دیتا ہے کہ تیرے باپ بیٹے نے اے تیرے باڑے شکتنا کر دیتیاں نے آنا میرے سامنے جواب دے اندہ باپ آیا ہے اللہ ہو اکبر اللہ اندے بیکھے ہیں میرا بیٹا نبی پاک کل میری یاں شکتنا لے گیا ہے اے سمجھ گیا ہے اے تی میری یو جنہاں میں اندہ مال اے 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 کلو لے آئے اندیاں شکتنا کرنواستی آیا ہے اندہ باپ نالے دوروں روندار ہے نالے شیر پڑ دار ہے جنہاں دا ترجمہ ہے آو او پترہ یاد کریں آو جدو تو نکا جہوں نہ دیں تیرے کھان پینو آتے میں کمیم شکتنا کرنا دیں او پترہ اوی ویلہ یاد کریں آو جدو تو رات نوں بیمار ہو جاننا دیں اسی سوندے نہیں چھا اللہ ہو اکبر اللہ اے محبت بڑے اشار کہن دایا ہے میرے نبی کلاری آیا ہے آمنا دلال نے اندیاں باتنا سنیا ہے تیرے نبی پاک نیاں کھان دے چونیاں سو جاری ہوگا اللہ کو اکبر اللہ تیرے نبی پاک نیاں فیاسلہ دے دیتا آو فرمان دینے اوی میرے شہابی آنتا بھا مالو کا لیوالی تائی لیوالی تی کا اتیابا ماں اکل تم مینک شب مینک شبی کم اللہ دے نبی فرمان دینے اوی میرے شہابی تُو تے تیرا مال اے تُو تے تیرا مال اے تُو ہی تیرے باپ دے جے تم ہی تے تیرا مال اے تیرے باپ واسدے اب بے شک سب تو پکیدہ چیز جننو کھایا جانتا ہے او اے چیزیں تیری کمائی ہووے اور تیری اولاد دے مال تیری کمائی دے ویچوں اللہ تیری سب تو بہترین کمائی جیڑی انہم او تیری اولاد دے تیم اے بندہ جیڑا اپنی اولاد دے مال دے ویچوں اے بہوشی کھا لیندہ ہم اے کہندہ سونے ہم اے کنی کو آری اے میرا باپ میرا مال مکمل کھا سکتا آپ فرما دیں او میرے صحابی تیرا باپ تین واری اے تیرے سارے کارنو لوٹکے کھا سکتا بارون کی یہ باپ ترسدہ پہا ہے ماں ترپدی پہی ہے بیوی تے خرچو ریب اندھ تو اللہ نے روکیا نہیں بار ماں پہ آزاوی حق کے دوستان تے خرچو ریب اللہ اے بار بڑے خرچو رہنے لیکن ماں باپ ترسدہ پہ ہے نہیں ہو میرے ویرے جے تُو جاننا ہے کہ تیرے مال چی برکت پہ جائے تیرا مال بھڑ جائے تیری عمر لمی ہو جائے بیماریاں چھٹ جان اے تینو سید مل جائے عزت مل جائے پھر تینو جائے دائب کہ اپنے ماں باپ دیو تے اے نیکی کر خرچ کر تے اے سیلا رہمی اگر اے ماں بیاں تے خرچ کریں گا اب تینو رنگ لاتے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ کو تن ہو دے کل انجھ کر کے لوگ جمانے لوگ گین لگے سرکار تُو سی مستجابود دوات جے تواڑیاں دعاواں بڑیاں کبھولوں دیاں میں تواڑی راب موڑ دائیں نہیں دا ساڑے واستے دعا کرونا حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ کو تن ہو انجھ کر کے ہاتھ چکن لگنے کیاں دنے ہو دعاں مانگنوانے ہو میں تواڑنو اللہ دی کسم دے کے گاں نام آو تواڑے ویچ کوئی ماں پی آنڈانا فرمان بیٹھے اونو راب دی کسمیں اے تھوٹ کے چلا جائے کیونکہ جڑا بند داؤ اے ماں پی آنڈانا فرمانے ماں دانا فرمانے باپنا نا فرمانے اے دی دوا رب نے کبھولی کوئی نہیں کرنی آ سننا نظر آو حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ کو تن ہو بیٹھے نیک دل ایک آیا آنو آنہ آنہ آکے کیاں دا سرکار میرے کلو بڑی وڈی گلتی ہو گئے میرے وافتے بخشش منگوناو دوا کروناو حضرت عبداللہ بن مسود کیاں دنے او تیری ماں زندہیں کیاں دا سدر جی ماں تے فوت ہو گئے ماں تے قدوں دی دونیا چھڑ گئے حضرت عبداللہ بن عمر کیاں دنے پھر اپنی خاللہ کل چلا جاؤ اپنی خاللہ دے کولوں اپنے وافتے بخشش دی دوا کرو آو اللہ کو اکبر اللہ اے تیری ماں دے برابر اے دوا اثر رکھے گی یعنی کہ اے بندہ کوئی گھنا کر بیٹھے کوئی تنگی کا جاوے پریشانی آ جائے اے ماں کلو دوا کرو آ لگے باپ کلو دوا کرو آ لگے اپنے چاچیاں کلو دوا کرو آ لگے اپنی ماں سی کلو دوا کرو آ لگے اللہ کو اکبر اللہ اے اپنے خوننی رشتے دار جڑے باپ دے رشتے دار نے ماں دے رشتے دار نے اے نہ کلو دوا کرو آئے گا اللہ پاک اے دے کنا بھی ماف کر دے بے گا تے مشکلہ بھی آسان کر دے بے گا دو کس سال ہوئے میرے تنہ ایک بڑی پریشانی آ گئے اللہ تے میں کیا بابا تے فوت ہو گیا تے چاچے کول ہے کوئی نہیں میں اپنی امہ جانو پھون کتاب میں کہے ماں جی ایک وری میرے کرتے آنا میری والدہ محترمہ اللہ صحت وری لمبی زندگی عطا فرمائے آئیاں نا تے میں مان دے بیر پھڑ کے چوم کے مانوں کے اب نیمی میں ایک مشکل جب فرس گئی میرے واسطے دعا کر دے میری ماں نے ہو تھے دو نفل پڑھ کے دعا کی تے اللہ دی کس میں او جیڑا مینو ڈارسی ائیو جائے گاو لٹیا جاوانگاو اب بھناو جاوانگاو اللہ او میری ماں نے دعا کی تھی اللہ نے مشکلان دی بھی چوئی کر دیتا او آنوالا دوکھی دور کر دیتا ماں دی دعا دار دین دیئے بد دعا مار دین دیئے تے اللہ پاک فرمائے دینے وہ بلوالی دین اکسانہ ماں پہ یہاں دینا چنگا سلوک کرنا ہے اے چنگا سلوک کی میں آگا اور سنلا ہے پہلا تری کا رب نے دسے آگا فلا تک اللہ ہمانگ او فن اپنے ماں تے باپ دیں اگو او فو بھی نہیں ہو کرنی ماں کوئی آڈر دے وے باپ کوئی حکم دے وے اگو او ف نہیں ہو کرنی اربی تھی اندر او ف انہوں آ دینے کہ بندہ آپ آم باپ پیار نم اے اپنے باپ نوے نائی کوے باپ آم باپ آئی چھو چھو کے اچھے کیوں رکھے اے ای نو اف کہن دنے راب کہن دنے میں نو گو آرہا کوئی نہیں دا اے تیرے باپ دے تیرے بڑے شان نے اے تیری ماں دی تیرے باپ دے بڑیاں قربانی آنے میں نو گو آرہا نہیں دا کہ تُو اے نادیا کو اوف بھی کریں اوف نہیں کرنا حکم دے دے ون اکھاں سٹ کے سیر سٹ کے من لے نائے کدھی اوکھا بھی لگ سکتا ہے نا گو آرہ بھی گدر سکتا ہے اللہ دی قسمیں اے محبیاں دیاں سختیاں جوی راب نے بڑیاں برکتا رکھ چڑھیاں نہیں اوف نہیں کرنا ایتھے منو باک کے یاد آگیا ہے میرے شاہ مولا عبادرمان محسن صاحب اللہ سیت والی لمبی دندگی عطا فرمائے اونا دے بڑرک ولی کامل بابا جی یوسف صاحب رحمت اللہ لاب رجوال والے جامعہ کمالیہ والے اللہ شاہ صاحب گال سنو آرہنے کہ میرے والد صاحب اے عادت سی کہ سالن دے نمک ہوندہ اندے باوجود ہوں دے چھے نمک پایا کردے سی اللہ نمک ہوندہ بھی نا تے مونڈیاں نو کہن دے اندے چھے ہور نمک پاؤ اللہ بلاڈ بات جاندہ ڈاکٹر کول گاب انہیں نمک روک دی تا تے بابا جی نے اے نمک تو بھینا روٹی کھانی چھاڑ دی تھی شاہ صاحب کہن دے نم اسی جدو فرسالن لے کے آن دے نم تے بابا جی کہن دے نمک پاؤ نمک حکم سمجھ کے باہ دیں دے تے بابا جی دی طبیعت خراب ہو جان دی اسی ڈاکٹرنل مشورہ کی تب او نا کیا کوئی طریقہ کٹو تے شاہ صاحب کہن دے نم پھر اسی نمک بھی کول رکھلے نم سالن بھی کول رکھلے نم اے بابا جی نے کہن نم نمک پاؤ تے اسی ایک ذرہ چوکے پاؤ دے نم کہنا ہور پاؤ ایک ذرہ ہور پاؤ دے نم یعنی کہ مقدار کٹا دی تھی پر باب دے حکم دی ادھولی نہیں کی تھی فَلَا تَقُ اللَّهُمَا اُفْنِ اُفْنِیوں کرنی سونیا وَلَا تَنْحَرْهُمَا اَسْوَنْنَا تُجَّا حُکم جیڑا وَبِلْوَالِ دَئِنِ اِخْسَانَا اِن دے اندرے کہ ماں پیانوں چھڑکنا بھی کوئی نیدہ مان دے باب دے گوم اچھی بھی نہیں بولنا آبري почему اَسْوَالِ دَئِنِ اِخَرْنَا مان دے اوچھی نہیں بولناؤں وننو چھڑکن نہیں داؤں والا تن ہر ہماؤں اونا کے آوازہ نہیں اوچھیاں کرنی آو تھی جاہاں کے اللہ پاک فرما دینے وکل ہماؤں کولل کریم آو امام پیانا جدوں بھی گل کرنی ہے عزت نل گل کرنی ہے جدوں بھی گل کرنی ہے محبت برے نیچے نل گل کرنی ہے جدوں بھی گل کرنی ہے عدب نل گل کرنی ہے اوکیب ابا جال امہ جال بابا جی ابو جی جی کر کے بلانا ہے تے ماں تے باپنو تُس ہی کر کے بلانا ہے اے باپنو توں کر کے بلانا ہے ماں نو توں کر کے گانا ہے اللہ تی قسمیں اے بھی بتمیدی دے بیچویں بے عدبیدی وجہ کر کے بے عدبیدی بیچویں اللہ کی تے ایس بے عدبیدی چو بندہ کابو ہی نا جا تُس ہی کر کے بلاؤ اے دو اٹی عدد والا تے ہائی کوئی نہیں کہ نیسان کتے نہیں ہونا تے رہتے تُو گیننی ہو سکتا اللہ تُو سوچ نہیں سکتا کہ تیرے واسطے کی کی قربانیاں دیتی ہیں سونے آرہ باپ ذرا تُو بل سکھا دے کیویں بولنے کیویں ماں تے باپنو گل کرنی آقران اللہ دے پاک پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام عمر چراسی سال ہو گئے اولاد کوئی نہیں دی تے ہاتھ چکڑی تے رب حبلی میں نہ سال ہی ری یا اللہ عمرہ گدر گیاں نے پتر کوئی نہیں دا اولاد کوئی نہیں دی مال کا اولاد نا مٹھا میوا دے چھڑ پتر دور کا ایم مٹھا میوا دے چھڑ بیٹے والی نیمت دے چھڑ یا اللہ نیک پتر دے دے اللہ پاک پرمان دنے وابشار نہ ہو بے غلامن حلیم اسی بڑے بردبار پتر دیاں بشارتان دے دیتیا اللہ ہو اکبر اللہ بیٹا ہو گیا خوشیاں بڑیاں نے اللہ پاک نی آڈر دے دیتا اینوں جنگل چھڑے آ اینوں تین دیمانو جنگل چھوڑے آ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک واری می نیکیا یا اللہ این دے تے بینا میرے توریاں نیوں جاندہ اس تو بینا میرا دل نوں قرار کوئی نیوں آندہ ایک کوئی بیٹا ہے ساری عمر دکمائیے پتر نوں نہ لے آئے پیوی نوں نہ لے آئے مکہ دی سرک مینچ چھڑ دائے نے میرے اللہ نے مکہ شہر اباد کرنا شروع کر دیتا ہے ابراہیم نبی کدے کدے آ جاندے نے حال احوال پوچھ جاندے نے اللہ ہو اکبر اللہ وَلَمَّا بَلَغَمَّا اَحُسَائِا عرب تریقہ دسن لگے آئی باپ دیگوں کی میں بولنا ہے حضرت تیس مہین علیہ السلام جدو باپ دی اونگلی پکڑ کے پجن لگ پہ نال نال ٹورن لگ پہ کدی اگے جان لگ پہ کدی پیچھے جان لگ پہ اللہ ہو اکبر اللہ اے جڑی عمروں دیئے اے سمر دے اندر اے بچے اکھاں دے تارے بان جاندے نے بڑے ہی پیارے بان جاندے نے اللہ ہو اکبر اللہ پھلان دے لشکارے بان جاندے نے اس وقت بند دا جی کرتا ہے اے اولادیں اے دو تے سب کو جی لٹا دے وَلَمَّا بَلَغَمَا اَحُسَائِا حضرت تیس مہین علیہ السلام جدو باپ دی اونگلی پکڑ کے نال جان لگ پہ اللہ ہو اکبر اللہ قرآن کہنتا ہے حضرت ابراہیم نبی نو تین دن خواب آیا ہے اوہ میرے ابراہیم میں تیرا رب چاننا ہوا تو دنیا دے سب کو قیمتی چیز میرے راج قربان کر دے یہ اللہ کی قربان کرنا ہے اللہ پاک فرما دے نے آفدہ پتر اسمائیل میرے واسطے زبا کر دے میرے رستے جو قربان کر دے ایک دن خواب آیا دو دن آئے تین دن آیا تیجہ دینو یا نم تے مائی حاجرانو کیا آم میرے چننو تیار کر دے میرے لختے جگر نو تیار کر دے اسی کی تے جانم اممہ جی نے تیار کر دی تے تے بابا جی نے نال لے لیا تے کچھے میں ناچے چلے گا اللہ شیطان نو جدو پتا لکا نام کہ آج ابراہیم سب کو وڈی ازمائش چو کامیاب ہون لگا ہم پتر زبا کرن لگا ہم اے نے پٹنا شروع کر دی تا لیٹنا شروع کر دی تا اے دھوڑیا دھوڑیا ہم اممہ جی حاجرہ کو لاغیا ہم کہندہ نہیں اممہ حاجرہ اوہ اسماعیل تے ابراہیم کی تے گانے اممہ جی نے کی اب اچھے کسے کو لگانے ہونے آجان گے اے شیطان کیا لگا ہم نیمائی حاجرہ اوہ کسے کو نہیں گائی ابراہیم نو خواب آیا ہی اللہ تے اوہ آج پتر نو زبا کرن لی گیا تے مائی حاجرہ بڑے حوصلے والی سی بڑی سیانی حکوم سی علیہ السلام کہنے لگیا مائی نے کہیا دس انے اکانے آو کدھی پتر بھی مارے کسے دس وڑیا سے آنے آو کہندہ شیطان تویں پیت نہیں جانے آو آئے اے ہاب نبی تائیں تے اممہ جی حاجرہ کی کہنے دیا نے اے خواب رسولہ سندھ وائی سبحان دی جے پت میرا لے کے راضی ذات رحمان دی میں لکھانک مائے خوشکریر مائی سناو دی ہور کی چاہی دائیں میرے تائیں شیطانے دروزلی لوگی آو ابراہیم نبی دے سامنے آکے کھڑا ہو جانتا ہے کیا دائیں ابراہیم ویکھیں تیری وڈیری عمرے تیرا خواب اہمیں پلے کھاوی ہو سکتا ہے کہ تیف چانوار کا پتر دیبانہ کر دیویں اللہ اکبر اللہ بابا جی فرمان دنے پڑا ہو میں نو زبان کر لین دے اے اکے چٹان بن کے کھڑا ہو گیا ہو بابا جی نے سات پتھر پکڑے اے نوں بسم اللہ اے اللہ اکبر کا کے مار دیتے تھوڑا جاگے گا پھر چٹان بن کے کھڑا ہو گیا ہو پھر سات پتھر مارے تھوڑا جاگے گا پھر چٹان بن کے کھڑا ہو گیا ہو پھر پتھر مارے اوہ تو آوازان دیے اوہ میرے ابراہیم کیامت تک اے تیری سنت نوں میں جاری ساری فرما دیاں گا اے در رشواؤ کے نم حضرت اسماعیل نبی والے آگے کیا اندھا اسماعیل دیکھیں تیرے باپ نے آجتے تیرے زبا کر دی کیوں انہوں خواب آیا ہی تی اسماعیل نبی آن دے نم کیا اندھے نم جے میرے بابا میں نوں زبا کرے تیرے زبا ہولے نم میں نوں زبا ہون دے اللہ رشواؤ گیا تیرے منادہ میدانے جیتے حاجیاں کروانی کرنیاں نے اللہ تیرے حضرت اسماعیل نبی نو ابراہیم نبی کہن لگے کالا یابو نیا او میرے بچڑے او میرے پتری او میرے جگردے ٹکڑے او میرے لٹلے او میرے پیارے پترے یابو نیا انہی ارا فلم نامے انہی اضبہ ہوگا پترہ خوابہ گھنے اللہ دیا ڈراغہ گھنے کہ تینوں زبا کرن تا حکمے میں تینوں زبا کرے آباؤ فانزور مازا تراؤ پترہ دارشنہ تیری کی مردی ہے تُو کی چندہ ہے اللہ ہو اکبر اللہ تے پتر بڑا حلیم سی بردبار سی کیا لگے یا آبا تے پھال ماں تو مروں ساتھا جی دونے انشاء اللہ ہو منصہ بیریل او میرے اببا جی جی میں نابنے کے آئے او میں تُسھی کر کے دکھا دے ہو تے چھوڑی تُسھی چلا دے ہو حکم رب دہ تُسھی من کے بہا دے ہو تے میں اللہ دے حکم نل صبر کر کے دکھا دے ہنگا تُسھی چھوڑی چلا دے ہنگا اببا جی میں شیر بھی نہیں ہلا وانگا اببا جی میں ہاتھ بھی نہیں ہلا وانگا پیر بھی نہیں ہلا وانگا کتے تواڑا پہ ادب نہ ہو جاو بھلما اسلام آگ جدوں اے دوں میں پیو پتر راضی ہو گیا او زبا کرنی تیار ہو گیا بیٹا تیبا ہوننی تیار ہو گیا وطاللہ ہو اللہ پاک فرما دینے وطاللہ ہو لیل جبیل حضرت اببراہیم نبی نے اے پتر نو پیشانی دے بلے ٹالے آو اللہ ہو اکبر اللہ ہو فریشتیاں چے کھل بلی مچ گی بابا جی ہون میں دیباؤں جانا ہے نال ہو نال جانا لبیڑے او کر کے تیز چلا بابا جانا ہے شاید او سداغ کو جدل ٹھارے کرتا ویکھے او جے میرا سن کر کیا خلیل اللہ نے او پترہ بھاوائے ہو سلا تیرا پھر اببراہیم نے اومی کی تاغ تے جویں پتر فرمایا بدبتے ہوئے تاغ اوے بنے ہوئے تا مو سر جمع تے نیر اکھی ڈول آیا یہ دو اٹھی کیڑی ازم ایش ہو سکتی کہ آپ دے اتھی رابو آستے پتر دیبا کرتے اللہ اوے آج فیلسپین جمعہ پہ بے گھڑانے نظرہ دے سامنے بیٹے جگر گوشے نکے نکے چاندے ٹکڑے دیبا رہے اللہ دیکھتے گال پہنچ دی دعا کرو اللہ مسلمانہ نو گیارت آتا اوہ فرمائے اوہ نا دیا نظرہ دے سامنے اوہ نا دے جگر گوشے دیبا ہو رہے اللہ اوہ ابراہیمی سنت تے عمل ہو رہے راب نے پتر منگے نے پتر پیش کر رہے مال لٹیا گیا اللہ دے شکران نے ادا کر رہے پکھے پیاسے نے راب دا شکر ادا کر رہے اور اے فلسطین دے اندر رفا دے اندر غزہ دے اندر اپنے جنت دے بوے ہی کھول چھٹے اے در کی حضرت ابراہیم علیہ السلام پتر نو لٹا لے آئے تے باپ تے پتر دیاں بیٹے تے باپ دیاں اے باتاں ہو رہیانے بابا جی فرماں دینے حضرت تیس مہین نبی نے بابے نوہ سیتاں کی تیاں نے اوہ کیڑیاں سیتاں نے پہلی بسیت اسمام ایل فرمایی چھوڑی نوہ تیز کر لائے حلیل الہیی تُسی کم دور مطا وٹے نہ کائی ہووے تکلیف میرے تائیں دوسرا بن لہو لٹا باوانویں میری آگ سیبا تے بیلے تڑپا چار چفے ریاں خون نہ پہ جائے اوپر چاد نہ تے ریاں ہووہاں بیعتباں ویچوں نہ آئیں ماتے ہووہاں دے ہووہاں اللہ ہو بھریا کرتاں میری مانوں پچھا دے ہووہاں سبر کماوے نہ لے وصیت فرما دیو سبرتے بینا چاران آئی چھے ماں جائے چھے ماں جو میرے ساتھی چھے ماں جو میرے ہانی میرے نال سی کھیل دے چھے ماں جو میرے ہانی میرے نال سی کھیل دے پھر دے شانجی میں پھول زیر بیل دے آوان نہ سڑ کرو پیل دے پیل دے اگ لگے گی میری امہ تائیں ساتماں جو پچھے ساتماں جو پچھے بچاو چچھے گوایا آکھوں میں اوندے کول ہاں چھڑے آیا جو تے تھو تے میں تھو جنگاو رکھے گا سایا تے کوئی تکلیفی آمن دیندہ نائیں اللہ کو اکبر اللہ بات نہ کرن تو باد حضرتی بڑھین ملے سلام پتر دی گردن تے چھوری چلا دی تیئے او تو چھوری نو بھائی آگیا ڈر آگیا نیچھوریے تیرا کام میں کٹنا پھار تو آج کٹنا کوئی نہیں دا تیرا کام میں چیر دینا پھار تو آج چیرنا نہیں دا تیرا کام میں چل جانا تو آج چلنا کوئی نہیں دا اللہ کو اکبر اللہ اللہ پاک فرما دینے وَنَا دَيْنَا هُو اَيَّا عِبْرَحِيمِ قَدْ صَدَّقْ تَرْ رُوِيَا اِنَّا قَزَالِكَ نَجْدِلْ مُحْسِنِیلْ او میرے عِبْرَحِيم تُسَاں چھوری چلا دی تیئے ساں کبول کر لے آتری کا دسیا جے باپ پتر دی گردن تے چھوری بھی رکھ دے وے تے تاوی سینیوں کر لے تاوی کن اببادی اببو جی بابادی اللہ کو اکبر اللہ وَاقُلْ لَخُمَا قَوْلَ الْقَرِيمَ اگے تیڑا چاؤتھا اللہ پاک نے شبک دیتا اوہے آ جد ماں پے بھوڑے ہو جان ضرورت مند ہو جان کم زور ہو جان نَدَرْ بھی کو جائے کان بھیارے ہو جان گوڑے ایک کام چھڑ دین اے کامر جھوک جائے اللہ ہو اکبر اللہ تے جدو بندہ بودھا ہو جانتا ہے اے بچیاں بھرکا ہو جانتا ہے اللہ ہو اکبر اللہ جدو بندہ اے وڈیری عمر نو پہنچ جانتا ہے اولادہ مختاج ہو جانتا ہے اللہ پاک پہنچ جانتا ہے اللہ پاک پہنچ جانتا ہے جناہ سلیمین رحمتی اوہے میرے بندے ہو جے میرے بندے جے جدو تواڑے ماں پے تواڑے مختاج ہو جان مانگ اے دل دے اندر نرم گوشہ رکھنا ہے جے خرچ دی لوڑ پہ گئے اے ناتے خرچ کرنا ہے جے خدمت دی لوڑ پہ گئے خدمت کرنی ہے جے ضرورتہ پہ گیاں ضرورتہ پوریاں کرنی آنے جے گرسے ہو جان چبر کرنا ہے جے خدمت دی لوڑ جے خدمتہ کرنی آنے اے کامت توسری کروگے رنگ میں تواڑا راب لا دے مانگا جو مختاج ہو جاوانی وہ تو پھر اینا تے خرچ کرنا نرمی نہ لینے نل پیشانا ہے اللہ ایویں رحمت کرنی ہے ایویں اینا تے میر بانو جانا ہے جو میں تیرے تے نکیوں دیم تیرنو بولن تا والنی آدھا سی تورن تا والنی آدھا سی تُو مانگ نی شکنا سی تیرنو بیرا ہو جاندھا سی ای روٹی داؤ پوکھت داؤ تُو پیاس لگ جاندھی سی تیرنو ای پکھاؤ نا سی تُو چیح پہن نا سا تیری ماں ای تیرن مو دینال کلیجہ لادے بھی سی تیرے مو چو دھد پاکے ای تیرنو رجا دیندھی سی خوراک دے دیندھی سی روٹی پکا دیندھی سی تیرا باپ تیرے تے خرچ کر دیندہ سی اللہ رب کہنتا ہے ایسے ترہ تُو سی ای نوازتے شفیق بن جاندھا چار سبک ہوگا پنجبان سبک اللہ پاک پرمان دینے اے دنیا چلو چلیدہ ملائے کوئی آ رہے آئے کوئی جا رہے آئے ہر کوئی یہ تھے ہمیشہ رینلی نہیں آیا یہ تھو جانائیں جانائیں اے موت نے بڑیاں بڑیاں نو مار چھڑی آئے بڑیاں بڑیاں نو کبرانچ پوچا چھڑی آئے جدو ماں پہ فوتو جان باپ تور جائے ماں تور جائے اللہ پاک پرمان دینے اے دنیا تو چلے گا نے اے نا تے پھر بھی نیکی کرنی ہے پھر بھی محبت کرنی ہے پھر بھی شفقت کرنی ہے پھر بھی اے نال پیار کرنا ہے اے کنج کرنا ہے اللہ پاک پرمان دینے واقور رب پر ہم ہو ماں کمار رب یعنی سگیرہ اے دنیا تیرے مال دے محتاج نہیں دے تیرے ردک دے محتاج نہیں دے تیری خدمت دے محتاج نہیں دے اللہ خو اکبر اللہ رب کاندہ دنیا تو جا چکے نے کبراں چے رہے کبراں چے پہنچ چکے نے اور کبراں دے باسی بن گا نے اور اے ناواتے ہاتھ چکے دعا کرنی ہے رب بھیر ہم ہو ماں کمار رب یعنی سگیرہ اے دعا یاد کر لائے اے بڑا وڈا وزیفائی بڑا وڈا ملی اے دے چے بڑی تسیرے رب نے بڑیاں برکتا رکھ چڑیاں نے بڑیاں خیران رکھ چڑیاں نے اللہ ہو اکبر اللہ جڑا دنیا دی زندگی دے اندر ماں پہ یا دی خدمت تو محروم ہو گیا ہے ماں باپ دی خدمت کسے وجہ تو نہیں کر سکے آو کوئی سفر اندھی وجہ کر کے محروم ہو گیا ہے کتے تور ڈیوٹی ہے اندھی وجہ کر کے محروم ہو گیا ہے کتے برون ملک جی اتھے جا کے رین لک پہ محروم ہو گیا ہے ماں پہ ترکانے ان کے میں ماں پہ یا دی خدمت دا سوا ملے گا آمنا دلال فرما دینے اے ماپیاں بات دے اللہ کو لو بخشش منگے رحمت منگے مغفرت دی دعا کرے رحمتہ سوال کرے ماپیاں لی دعا کرنی شروع کر دے اللہ ماپیاں دی خدمتہ سواب آتا فرما دینگے میرے ایک دوست ڈاکٹرس دعائیاں بھیجتا ہی تھوک جی کیاں دادرہ جی میرا وظیفہ ہے مہروضانہ تین سو تیرہ ور یہ دعا پڑنا باب ودوو کے رب پر ہم ہو ماں کمار بیانی شغیرہ میرے واسطے دعا کرنے والی ماں بھی ٹور گی باب بھی ٹور گی حضرت جی اے دعا کرنا اللہ منو رنگ لان دینگا اللہ میرے مال چے برکت پا دیندہ اے بڑا مبارک وظیفہ ہی جہ تیرا کاروبار نہیں چلتا ماں پہ آن دی خدمت کرنا کاروبار چل جائے گا یہ ماں پہ ٹور گیا نے باب ٹور گیا ہے ماں ٹور گی پھر دعا کسرتنا الباب ودوو کے پڑے کر رب پر ہم ہو ماں کمار رب یعنی شغیرہ رب کہندہ میں مال بھی دے دیا گا اولاد بھی دے دیا گا اے مشکلہ افثان بھی کر دیا گا اے تینوں اے میں رنگ لہ دیا گا جو میں رنگ لگندہ اب پانچے طریقے رب نے خدمت دے دا سے اوفنی کرنا اچینی بولنا عزتنا بولنا اونا تے خرج کرنا ایساس کرنا تے جدو فوت ہو جان اونا واستے بخش دی دعا کرنی اللہ کے دعا ہے اللہ ماں پہ یہاں دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے جنہاں دے ماں پہ ٹور گئے نے میرے والد محترم اللہ اونا دی قبر نور نال منور فرمائے جنہاں دیاں ماما ٹور گئے ہیں اللہ اونا دیاں قبر نور نال منور فرمائے میری والد محترمہ اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ایسا تھی ایک نئے دعا واستے کیا ہے کہ نیک رشتے دی ضرورتیں جیڑے جیڑے رشتیاں دی وجہ کر کے پریشان نے درد دنل دعا کرو اللہ نیک رشتے آتا فرمائے جیڑے ساتھیاں نے اجدہ پروگرام رکھے ہیں مولا کریم برکتان آتا فرمائے دن دگنی را جگنی ترقی آتا فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين